پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کی ڈرافٹنگ ملتوی کر دی گئی شائقین کرکٹ کے لیے مایوس کن خبر سامنے آگئی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں پاکستان سپر لیگ کشمیر پریمیر لیگز میں دنیا کی تمام کرکٹ لیگز بلخصوص پاکستان کرکٹ اور سپورٹس سے ریلیٹڈ لمحہ با لمحہ اپڈیٹس ہمارے چینل سپورٹس نیوز پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ سپورٹس ریلیٹڈ کنفرم اور مصد کا نیوز آپ کو بروقت ملتی رہے ہیں پاکستان سپر لیگ کے آغاز کے لیے 26 جنوری کی تاریخ تجویز کی گئی تھی لیکن غیر ملکی لیگ سے تاریخیں متصادم ہونے پر کھلاڑیوں کی ریجسٹریشن میں مشکلات آڑے آ گئیں تفصیلات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ تاہال درافٹنگ کے لیے کھلاڑیوں کی ریجسٹریشن کا کام مکمل نہیں ہو پایا کھلاڑیوں کی ٹریڈنگ اور ریٹینشن کا عمل بھی شروع کیا جانا ہے جبکہ پی ایسل کی درافٹنگ کے لیے 8 سے 10 دسمبر کی تاریخیں تجویز کی گئی تھی جو کہ اس وقت ممکن ہوتی دکھائی نہیں دے رہی پاکستان سپرلی کے ساتھویں ایڈیشن کے معاملات تاہال تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں جس کے باعث پی ایسل کے میگا ایونٹ میں 3 سے 4 روز کی مزید تاخیر ہو سکتی ہے تفصیلات کے مطابق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ایسل کی درافٹنگ جو کہ پہلے 7 سے 8 دسمبر کو کروانے کی تجویز پیش کی گئی تھی اب 14 سے 15 دسمبر کو ہی ممکن ہو پائے گی کیونکہ غیر ملکی لیگ سے تاریخیں متصادم ہونے کی وجہ سے کھلاریوں کی ریجسٹریشن میں مشکلات پیش آ رہی ہیں جس کی وجہ سے پی ایسل مینیجمنٹ کھلاریوں کی ریجسٹریشن کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دے رہی ہے اس ساری بدلتی صورتحال کے تناظر میں اب امید یہی کی جا رہی ہے کہ پی ایسل سیون کی ڈرافٹنگ 14 سے 15 دسمبر کے درمیان ممکن ہو پائے گی جبکہ پی ایسل سیون کا آغاز جو پہلے 26 جنوری کو ہونا تھا اب فروری کے پہلے ہفتے میں ممکن ہو پائے گا